اسلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز اینڈ یوٹیوبرز پریویس لیسنز میں ہم نے مائکروسوفٹ ایکسل میں بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے سیکھا تھا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کون کون سی شیٹس بنائی ہیں ہم نے بک ون میں اوپن کرتا ہوں اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا کام کر چکے ہیں بک ون میں دیکھیں ہم نے اردو میں پورا جو بناتے ہیں کیا کہتے ہیں مارک شیٹ یا نتیجہ وہ ہم نے سیکھا ہے اور اسی طرح اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ مارک شیٹ انگلیش میں کیسے بناتے ہیں یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں اور اس کے فارمولاز بھی ہم سیکھ چکے ہیں اسی طرح میں نو سے آجھا اور منتلی اٹینڈنس شیٹ دیکھتا ہوں تو منتلی اٹینڈنس شیٹ جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لی کہ منتلی ہم اٹینڈنس ورکرز کی جیسے کریں گے اور وہ اٹینڈنس شیٹ ہمارے سامنے ہے اور پھر اسی طرح یہ بھی بتایا تھا میں نے کہ منتلی جو پیمنٹ ہوتی ہے ورکرز کی اس کو اٹینڈنس شیٹ کے ساتھ ڈیریکٹ کیسے کریں گے تاکہ یہ ہمارا جو منتلی پیمنٹ کی شیٹ ہے یہ آٹومیٹکلی ہمیں بتائے کہ کس ورکرز کی کون سا ورکر ایسا ہے کہ جس کی لیوز وغیرہ زیادہ ہیں اور اس کی ڈیڈکشن کتنی ہونی ہے تو یہ ہم سیکھ چکے ہیں ہم مزید سیکھتے ہیں آگے آج ہم کچھ اضافی فارمولا سیکھیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں میں فارمولا لکھتا ہوں فارمولا میں لکھتا ہوں کاؤنٹ اے میں کاؤنٹ اے لکھتا ہوں بریکٹ اوپن کرتا ہوں اور یہاں سے میں پوری ٹیبل کو سیلیکٹ کرتا ہوں پورے ٹیبل کو میرے پاس کی بورڈ میں ذرا لے آتا ہوں سٹارٹ بٹن میں اس کیا لکھا اور انٹر دبایا تو میرے پاس کی بورڈ آ گیا اب میں کی بورڈ سے یہاں پہ شفٹ کے ساتھ زیرو پریس کرتا ہوں اور میں انٹر دبا تا ہوں کاؤنٹ اے جو ہے یہ مجھے بتائے گا کہ جتنی جگہ آپ نے سیلیکٹ کیا ہے یہ نہیں میں نے پورا ٹیبل سیلیکٹ کیا ہے یہ مجھے بتائے گا کہ اس میں کتنی جگہیں خالی ہیں اور کتنی فیل ہیں ٹھیک ہے فار اگزمپل میں یہ دو سیل جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا تو وہ بتا رہا ہے کہ 61 سیلز آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں اس میں کانٹینٹ موجود ہے باقی سیلز جو ہیں وہ سوری باقی دو سیلز خالی ہیں میں کنٹرل زٹ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس نے واپس یہاں پر کاؤنٹنگ کیا کر دی 63 کر دی یہ ہمیں یہی بتائے گا کتنے سیلز جو ایسے ہیں جو آپ نے سیلیکٹ کیے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے سیلز ہیں جس میں کچھ لکھا ہوا ہے دوسرا فارمولا میرے پاس ہے کاؤنٹ کاؤنٹ بلینک ب ل ا ا ا ا ا ا ا کے بلینک پوری سپیلنگ لکھنے ہیں اس کی سوری ایکول کاؤنٹ بلینک بریکٹ اوپنٹ کر دیا اور یہ پوری کی پوری ٹیبل میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے یہاں تا اور میں شفٹ کے ساتھ زیرو پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے اور انٹر دباتا ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے جو ایریا سیلیکٹ کی ہے اس میں سے زیرو سیلز ایسے ہیں کہ جس میں ٹیکسٹ نہیں ہے جو خالی ہے اب اگر ان میں سے ہم کوئی سیل خالی کرتے ہیں جیسے میں یہ سیل خالی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ ون سیل جو ہے آپ کے پاس بلینک آ گیا اسی طرح یہ سیل ابھی ٹو ہو گیا ٹھیک ہے یہ آٹومیٹکلی بتائے گا اسی طرح میں لکھتا ہوں لین لین فار لینٹ ٹھیک ہے اور بریکٹ اوپن کرتا ہوں لیکن اس میں صرف ایک سیل کو ہم سیلیکٹ کریں گے زیادہ کنے میں ایک سیل سیلیکٹ کرتا ہوں کوئی بھی میں یہ سیل لیتا ہوں سیل نمبر میرے پاس ہے جی نائن اور بریکٹ میں وہ کلوز کر دیتا ہوں شفٹ کے ساتھ بریکٹ کلوز کر دیا اور انٹر دروا دیا تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ سکسٹین یہ جو جی نائن ہے اس کی لینٹ کیا ہے سکسٹین اچھا وہ سکسٹین کیسے ہے ذرا میں اس کو ہاں ٹھیک ہے یہ سکسٹین اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ ڈیسیمل پوائنٹس بتا رہا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ ڈیسیمل پوائنٹ یہاں تک ہے اس کی جہاں تک زیرو آ جائے یہ تو اب اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں اس کاؤنٹنگ کو تو یہ سکسٹین بنتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو واپس جو ہے ڈیسیمل پوائنٹس اس کے ختم کر دیتا ہوں اور یہاں ڈیبل کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہی فارمولا میں کسی اور سیل پر اپلائی کرتا ہوں لین لکھے میں نے بریکٹ اوپنڈ کر دیا اور یہاں سے جو ہم نے ٹیکس لکھا ہے اس سیل کو میں سیلٹ کرتا ہوں اور شفٹ کے ساتھ اس کو کلوز کر دیتا ہوں شفٹ کے ساتھ بریکٹ کلوز کر دیا اور انٹر دبا دیا تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ جو سیل آپ نے سیلٹ کیا ہے اس میں جو ٹیکسٹ ہے اس کی تعداد کیا ہے چھے ہے یعنی چھے حروف یا چھے ہنسے وغیرہ آپ نے لکھا ہے ٹیک ہے کلوز کر دیا کیریکٹرز جو ہیں وہ سیلٹ ہیں اسی طرح ایوریج کا فارمولا ہے ایوریج 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 اور بریکٹ اوپن ایوریج میں نے اوپن کر دیا اچھا اور میں یہاں سے یہ جتنے بھی فگرز ہیں سب پورے کالم کو میں نے سیلٹ کر دیا یا ان میں سے اچھا ہاں پورے کالم کو میں نے سیلٹ کر دیا سیلیکشن دینے کے بعد میں سیرے بریکٹ کلوز کر دیتا ہوں یہ بریکٹ کام نہیں کرتا ہے اچھا زیرو اوکے انٹر دپاتا ہوں بریکٹ کلوز کر دیا میں نے انٹر دپاتا ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے ٹونٹی سکس تھاؤزنڈ کیا ہے اس میں سے ان کا ایوریج بنتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ یہاں پر ایوریج جو ہے کہیں پہ بھی ٹونٹی سکس تھاؤزنڈ لکھا ہوا نہیں ہے مطلب یہ ہوا کہ جو کالم اور جتنے سیلز ہم نے سیلٹ کیے تھے اس کا ہم نے ایوریج یا اوسط نکالنا تھا تو وہ ایوریج اس نے خود ہی نکال کے ہمیں بتا دیا ٹھیک ہے اسی طرح میں لکھتا ہوں میکس میکسیمم یعنی سب سے بڑا جو نمبر ہے وہ کون سا ہے میں یہ پورا کالم سیلٹ کرتا ہوں یہ ایک کالم میں نے سیلٹ کر دیا اور شفٹ کے ساتھ بریکٹ کلوز کر کے انٹر دبا دیا تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس کالم میں سب سے جو بڑا رقم ہے سب سے بڑا فگر وہ کیا ہے 32,308 32,308 تو یہ جو فگر ہے یہ سب سے بڑا ہے اسی طرح ایک اور فارم بولا ہے مینیمم میں لکھتا ہوں بریکٹ اوپن کرتا ہوں اور یہ پہلے ہی پورا کالم سیلٹ کرتا ہوں کالم سیلٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے بریکٹ کلوز کر دیتا ہوں اور انٹر دبا دیتا ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ سب سے چھوٹی جو رغم ہے آپ کے پاس فگر ہے وہ کیا ہے 7692 ٹھیک ہے یہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کچھ فارمولے ایسے ہیں جو بہت ساری جگہوں پہ ہمارے کام آئیں گے تو اس کو ہم آگے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں مین فارمولے کو اپلائی کرتے ہیں تو ونس اگین دیکھ لیں کاؤنٹ اے ہمیں کسی بھی سیل میں لکھے ہوئے حروف کی تعداد بتائے گا اور کاؤنٹ بلینک ہمیں یہ بتائے گا کہ آپ نے جتنا ایریا ساری کاؤنٹ اے جو ہے وہ کسی ٹیبل میں یا سیلیکٹڈ ایریا میں یا سیلیکٹڈ سیلز میں ہمیں یہ بتائے گا کہ کتنے سیلز ہیں آپ کے فیل کیے ہوئے ہیں اور کتنے کتنے سیلز ایسے ہیں کسی میں ٹیکس لکھا ہوا ہے اور کاؤنٹ بلینک میں ہمیں یہ بتائے گا کہ کتنے سیلز آپ کے پاس خالی ہیں جتنی جگہ آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اس میں سے اچھا دوسرا یہ ہے کہ لین لیند بتائے گا کہ ایک سیل میں آپ نے کتنا ٹیکس ڈال آئے ٹھیک ہے وہ جو حروف ہیں لیٹرز ہیں کیریکٹرز وغیرہ ہیں ان کی کونٹیٹی کیا ہے اور اسی طرح ایوریج کا جو فارمولا ہے وہ سیمپل سی باتیں آپ جانتے ہوں گے ایوریج بتائے گا ہمیں کہ ایوریج کیسے نکالنا ہوتا ہے بہت ساری فگرز ہمارے پاس اگر ہوں جیسے فور ایکزمپل ہم سالانہ جو بزنس چل بڑا ہوتا ہے اس کا ایوریج نکالتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ فارمولا چلتا ہے یہ ایوریج کا فارمولا ہے اور اسی طرح میکسیمم کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو کچھ سیلز آپ سیلیکٹ کر دیں کولم سیلیکٹ کر دیں پورا ٹیبل سیلیکٹ کر دیں اس میں سے یہ آپ کو بتائے گا کہ جو سب سے بڑا فگر ہے وہ کون سا ہے لیکن یہ یاد رکھیا کہ یہ جو نورمل ہم نے یہاں ٹیکس لکھا ہوا ہے یہ انگلیش نیمز ہے یہ کاؤنٹ نہیں کرتا ہے یہ صرف اور صرف ڈیجٹس کاؤنٹ کرتا ہے اور اسی طرح مینیمم کا جو فارمولا ہے مین م آئی این مینیمم یہ اس کا اولٹ ہے بلکل ٹھیک ہے اس کا آپ مسائل ہے اس میں یہ ہوگا کہ یہ ہمیں بطائے گا کہ جو ایریا ہم نے سیلیکٹ کیا جب انہیں سیلیکٹ کیے ہوئے ہیں یا ٹیبل پوری سیلیکٹ کی ہیں تو ٹیبل کی سیلیکشن میں یہ ہمیں بطائے گا سب سے چھوٹا فگر کون سا ہے ٹھیک ہے میں یہ سیو کرتا ہوں میں نیکس ٹی juice کچھا جاتا ہوں نیکس ٹیٹ میں میں نے کلک کیا اب ہم آگے سیکھتے ہیں کہ ہم ایکاؤنٹس کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے لیجر یا اس میں بینک میں ایکاؤنٹ ہوتے ہیں یا جس طرح ہم کھاتا کھولتے ہیں کسی دکان وغیرہ میں تو اس کو سیکھنے سے پہلے یہ فارمولے سیکھنے ضروری تھے اس لئے اس کی پریکٹس کیجئے اور یہاں پر جتنے ڈیبل ہم نے سیکھے ہیں اس کی پریکٹس کیجئے امید ہے یہ لیسنز آپ کو پسند آیا ہوں گے اور آپ اس کو اچھی طرح سوٹ چکے ہوں گے نیکس لیسن کے ساتھ پر آزر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ